پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنا دبوی آلہو بھی حدیث کی ایک کتاب ہے مسنا دبوی آلہ کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے کہ ایک آدمی چلتی راہ پر چلتی سڑک پر یہ غورت کو لٹائے ہوئے لوگوں کی نظروں کے سامنے زنا کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بہتر انسان وہ ہوگا اس دور کا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو اس سڑک پر زنا کرنے والے سے کہے گا کہ ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ تو بہت اچھا ہوگا منع نہیں کرے گا روکے گا نہیں ڈانچے گا نہیں کہے گا کہ ذرا سڑک کے کنارے چلے جاؤ دیوار کے پیچھے چلے جاؤ یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے سوچو کہ حالات کتنے بگڑ نبالے ہیں حالات کس قدر اخلاق انحداث پذیر ہونے والے قیامت سے پہلے اس لئے بعض حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہو فرمایا کہ قیامت سے پہلے حالات اتنے ناگفتب ہو جائیں گے زمین اس قدر بگڑ جائے گی زمین پر فساد کے مزاہر اس قدر عام ہو جائیں گے کہ ایک انسان ایک مومن قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ قبر کو دیکھ کر حسرت سے کہے گا کہ کاش کے اس قبر کے اندر میں رہا ہوتا مطلب یہ اسے جینے کی عرضو نہ ہوگی جینے کی تمنا نہ ہوگی فتنوں سے بچنے کے لئے یہ بد اخلاقی کی تحصیب سے بچنے کے لئے یہ اخلاقی انحداث سے بچنے کے لئے ایک مومن کہے گا کہ کاش آج مجھے اس زمین پہ کاش مجھے آج اس زمین پہ جینا نصیب نہ ہوا ہوتا میری لاش اس قبر کے اندر ہوتی حالات اس قدر بھی گئی